آج کی لیکچر کے اندر بچو ہم موسٹ امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے ڈالٹن لاف پارشل پریشر اس کو پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ فیڈرل بورڈ میں یا پنڈی بورڈ میں بہت زیادہ بچو یہ پیپر میں کوسچن پوچھا جاتا ہے اکثر لانگ کوسچن بنتا ہے اس کو ہم کوشش کرتے ہیں کس لیکچر میں کور کریں بچو اس کی سٹیٹمنٹ کیا ہے یہ لاہ کہتا ہے جو ٹوٹل پریشر ہوتا ہے مکسچر آف گیسز کا جو ٹوٹل پریشر ہوتا ہے مکسچر آف گیسز کا وہ تمام گیسز کے انڈویجیل پریشر کا سم ہوتا ہے لیکن شرط ہے کہ بچو یہ گیسز جو ہے وہ روم ٹیمپریچر کے اوپر آپس میں کیمیکلی رییکٹ نہ کریں یعنی نان رییکٹنگ گیسز ہونی چاہیے میں ذرا اس کی ورڈنگ آسان ورڈنگ میں لکھ دیتا ہوں اس کی سٹیٹمنٹ ایکارڈنگ ٹو دس لاہ مگذہ یہی ہے مگذہ اٹھے اقری پرشور مگذہ 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 of gases total pressure exerted by mixture of gases is equal to sum of partial pressure of partial pressure کا مطلب ہوتا ہے individual pressure بچو کسی گیس کا اکیلا pressure mixture میں اکیلے گیس کے پریشر کو partial pressure کہتے ہیں total pressure exerted by mixture of gases is equal to sum of partial pressure of all the individual gases provided جس کا مطلب ہوتا ہے بشرتے provided gases can not chemically react with each other react with each other at room temperature بچو total pressure جو ہوتا ہے وہ mixture of gases کا وہ تمام gases individual pressure کا sum ہوتا ہے بشرتے کے gases آپس میں chemically react نہ کریں جس کو میں mathematical ایسے لکھ سکتا ہوں جو میرے پاس speed total ہے وہ pressure first gas یعنی پہلی gas کو a کہہ رہا ہوں دوسری gas کو b کہہ رہا ہوں اور تیسری gas کو c کہہ رہا ہوں and so on جتنی بھی gases ہوں گی ان تمام gases کے individual pressure کو اگر آپ add کر دوگے تو total pressure آ جائے گا لیکن شرط ہے کہ یہ ایک ہی container میں اگر موجود ہیں تو یہ chemically آپس میں react نہ کریں اب ہم اس کو اگر ہم example سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس کی کوئی example ہمارے پاس موجود ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں بچو جو air کا pressure ہے وہ تمام gases کے individual pressure کا sum ہے آپ کو بتایا کہ air is the mixture of non-reacting gases air is the mixture of non-reacting gases کون کون سی ہیں تو بچو ہمارے پاس اس میں nitrogen جو ہماری بک میں لکھا گیا ہے وہ 78.08% ہے اس air کے اندر جو oxygen ہے وہ ہمارے پاس تقریباً air میں 20% ہے جس کو عام طرح ہم 21% پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے جو argon ہے یہ ہمارے پاس percentage میں 0.93% air کے اندر موجود ہے اسی طریقے سے argon کے بعد اگر ہم دیکھیں تو carbon dioxide جو ہے وہ ہمارے پاس 0.03% موجود ہے اور جو ہمارے پاس trace amount میں gases موجود ہیں جو بہت کم مقدار میں موجود ہیں ان میں ہمارے پاس helium ہے اسی طریقے سے niyan ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس kryptan ہے hydrogen ہے اور یہ آپ کے پاس آپ سمجھ لیں trace amount میں موجود ہیں بہت کم مقدار میں موجود ہیں یہ gases بہت کم مقدار میں موجود ہیں ان تمام gases کے individual pressure کو add کر دوگے تو air کا pressure آ جائے گا اگر میں آپ سے کہتا ہوں کہ بچو یہ statement ہمیں سمجھ آگئی تو اس میں ایک derivation ہے بچو وہ ہمارے پاس derivation یہ ہے کہ اس پر question ایسے کچھ بنتا ہے drive relationship relationship between pressure and number of moles number of moles یہ question اکثر paper میں بنا ہوتا ہے یہ relation بھی اسی میں سے پوچھا جاتا ہے drive relationship between pressure and number of moles ہم نے پڑا ہوئے according to ideal gas equation according to ideal gas equation ideal gas equation کے مطابق اگر ہم ایک mathematical form دیکھیں تو ہمارے پاس اس کی mathematical form ہے pv is equal to n r t بچو اگر میں اس میں پی رہنے دوں تو پی is equal to یہ بن جائے گا n r t over v ہو جائے گا میرے پاس تین gases ہیں تو far gas a یہ form کیا بن جائے گی far gas a gas a کے لیے یہ میرے پاس mathematical form بن جائے go p a is equal to na r t over v ہو جائے گا اس کو equation number one کہہ دوں گا بچو r t اور v کے ساتھ میں a کیوں نہیں لکھا کیونکہ یہ constant ہے تمام gases کے لیے fix ہیں تمام gases کے لیے temperature same رکھا گیا ہے والیم ان کا same لیا گیا ہے اور r ideal gas constant same far gas b کے لیے کیا بن جائے گا far gas b تو gas b کے لیے یہ بن جائے گا p b is equal to n b r t over v ہو جائے گا اس کو equation number two کہہ دیتا ہوں تیسری gas ہم نے consider کی ہے بچو gas c consider کی ہے تو far gas c کے لیے کیا بن جائے گا far gas c equation جو آپ کے پاس p v والی تو ہمارے پاس p is equal to n c r t over v ہو جائے گا اس کو equation number 3 کہہ دیں گے تو n a کیا چیز ہے number of moles of gas a n b number of moles of gas b n c number of m of gas c اور اگر میں plus n c equal ہوگا یہ 3 gases کا تو میں آپ سے کہتا ہوں for mixture of gases کیا بن جائے گا for mixture of gases تو mixture of gases کے لیے آپ اسی mathematical form میں t لگا دیں گے total تو اس لیے pt is equal to آ جائے گا pt کہ total pressure equal ہو جائے n t یعنی total number of moles number v ہو جائے گا اور اس کوئی number 4 کہہ دیں گے میں relationship نکالنا چاہ رہا ہوں pressure اور number of moles کے درمیان اور یہاں پہ جو pressure ہے وہ internal pressure کی بات نہیں ہو رہی ہم نے پڑھا ہے external pressure اور volume آپس میں inversely proportional ہوتے ہیں لیکن بچو یہاں پہ جو relation نکالنا چاہ رہے ہیں وہ internal pressure کا number of moles کے ساتھ relation نکالنا چاہ رہے ہیں کسی gas کا pressure بڑھنے سے number of moles بڑھنے سے pressure پہ کیا فرق پڑتا ہے تو ہم dividing equation ان میں سے کوئی بھی divide کر سکتے ہے لیکن dividing equation 1 and 4 dividing equation 1 and 4 اگر میں 1 اور 4 کو divide کروں تو یہی میری پاس mathematical form بن جائے گی PA over PT left side آپ پس divide کر دی بچو equal to اوپر آجائے گا NA RT over V نیچے آجائے NT RT over V ہو جائے گا مجھے کیا cancel ہوتا وہ نظر آرہا RT اور V یہ فیکٹر cancel ہو جائے گا تو اس کی mathematical form کچھ ایسے بن رہی ہے PA over PT is equal to NA over NT ہو جائے گا اب میں اس میں سے PA کو دیکھوں تو PA جو میرے پاس آجائے گا وہ آجائے گا جی اس کو relate کرتے ہیں تو NA over NT into کیا ہو جائے گا PT یہاں تک ہم پہنچ گئے اس کو ہم باکس میں بند کر دیتے ہیں اور یہاں سے میں اگر چاہوں تو اس کا mathematical formula بھی ایک بنا سکتا بچو 30 قریب لکھ سکتا ہوں کیا لکھ سکتا ہوں partial pressure of individual gas partial pressure of individual gas equal ہوگا number of mole of that gas divided by total number of moles into total pressure practical بھی لکھ سکتا ہوں اب اس کو اگر میں اس میں سے جو ہمارے پاس جو آگیا جی PT اور NT اگر اس کو میں constant consider کر لوں تو میرے پاس اس mathematical form کو میں ایسے بھی لکھ سکتا ہوں PT over NT into NA لکھ سکتا ہوں اگر اس میں میں آپ سے کہتا ہوں PT total pressure fix n total number of moles constant لکھ دوں تو یہی relation میرے پاس کچھ ایسے بن جائے گا اس relationship میں اگر ہم دیکھیں تو یہ آجائے گا PA is equal to constant یا K لکھ دیں اور into ہو جائے گا NA اچھا constant اٹھا دیں تو کیا آ جائے گا PA is directly proportional to NA یعنی partial pressure of gas directly proportional to number of moles کے اگر gas B ہوتی بچو تو اس کے لئے میرے پاس similar لی یہ بن جاتا ہے NB is directly proportional to NB P B C is directly proportional to NC ہو جائے گا یہ ہمارے پاس ان کی mathematical form بن جاتی یہی relationship ہے بچو اب اس پہ ایک اور question بھی بنتا ہے یہی question ایسے بھی آسکتا ہے drive relationship between pressure and mole friction اگر یہاں تک آجائے یہ الگ سے question آجائے drive relationship between pressure and number of moles تو پھر بچو آپ نے یہ الگ سے آئے گا drive relationship between pressure and number of moles تو آپ نے یہ سارا دوبارہ سے یہاں سے لکھنا ہے اور یہاں تک پہنچنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کس سے آگے چلنا ہے جیسے میں اسی کے اندر بچو آپ question change کرتا ہوں اگر میں آپ سے کہتا ہوں یہ fraction of gas تو پھر بچو آپ اس کو according to ideal gas equation ایسے ہی لے کے چلیں گے gas one کے لیے gas two کے لیے gas three کے لیے total pressure کے لیے اور یہاں تک آپ اسی طرقے سے پہنچ جائیں گے بچو یہاں تک جب آپ اسی طرقے سے پہنچ جائیں گے تو یہاں پہ آگے جا کے آپ ایک نئی چیز بھی لکھ سکتے ہیں اور وہ ہمارے پاس ہے mole fraction کا فارمولا کیا ہوتا ہے اس کو x denote کرتے ہیں اگر میں نے mole fraction of a نکال نکالنا ہے تو اس کا فارمولا ہوگا number of mole of that component divided by total number of moles اگر میں آپ سے کہوں mole fraction کیا ہے تو آپ کہتے ہیں it is the ratio between number of mole of that component divided by total number of moles تو اس لئے آپ کے پاس یہی mathematical form کچھ ایسے بن جائے گی pa is equal to آپ کے پاس آجائے x a into p t بچھو یہ بھی mathematical form آپ یاد رکھ سکتے ہیں اور اس سے کیا پتا چلا کہ کسی gas پریشر ہوتا ہے وہ partial pressure of gas is equal to product of mole fraction of that gas into total pressure mole fraction of that gas into total pressure اگر میں آپ سے کہوں اس کو ideal gas کے لئے بنائیں تو میں اسی mathematical form کو بچھو یہ والی mathematical form اس کو میں اس form میں لکھنے جا رہا ہوں ہوں میں ایسی بھی لکھ یہاں تک پہنچ ہوں اور اگر یہاں تک پہنچ جاتا ہوں بچھو تو اس کو مجھے پتہ ہے کہ ہمارے n i over n t جو ہے وہ ہمارے پاس x i ہو جائے x i کیا چیز ہے mole fraction of ideal gas اور اس کا فارمولہ کیا ہوگا number of mole of that gas ideal gas کے mole اوپر لکھ دیں گے divided by total moles یعنی mole of first gas second gas third gas جتنی بھی gases ہوں گی ان کے total mole ادھر لکھ دیں گے تو یہی آپ کے پاس mathematical form ایسے بن جائے گی p ideal gas into p t ہو جائے گا تو بچھو یہاں تک دارٹل لاغ کی statement آجاتی ہے اس کی mathematical form بھی ڈرائی ہو جاتی ہیں لیکن اب اس کی ہے main applications تو ہم applications اس کی شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس application of dalton's love partial pressure ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو ہم next application کی طرف چلتے ہیں بچو تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ application کو بچو کچھ ایسے manage کریں کہ ہمارا ویڈیو لیکچر بھی تھوڑا سا کم رہے اور چیز بھی ہمیں سمجھ آجائیں کیونکہ بچو ایک ایک چیز جو اگر میں لکھوں گا تو پھر بہت ٹائم لگے گا تو اس لیے میں اس میں application پہ بات کرنے لگاؤ تمہارے پاس applications of dalton of partial pressure applications بچو اس میں ہمارے پاس پہلی application کیا ہے پہلی application collection of gases over water collection of gases over water collection of gases over water زیادہ تار gases کو آپ پانی میں collect کرتے ہو بچو کیونکہ جو water chemical react نہیں کرتا کیونکہ جب زیادہ تار gases کو آپ پانی میں collect کرتے ہو water ویپرز میں چینج ہو جاتا ہے تو جو total pressure ہوتا ہے اس موشت gas کا جو پانی میں gas collect کر گئی ہے pressure of dry gas یعنی اس gas کا اپنا pressure ٹھیک ہے پی ٹی کو میں pressure of most gas بھی لکھ سکتا ہوں یعنی total pressure جو ہوگا ایک تو اس gas کو پانی میں collect کھا رہا اس کو dry gas کہ رہا ہوں پلس pressure of water vapors short form میں water vapors کو ایسے لکھا جاتا ہے total pressure ہوگا pressure of dry gas plus water vapors اور یہ pressure of water vapors are also called aquis tension بعض دفعہ numerical ہوگا تو aquis tension کی value دے دے گا individual gas کا pressure نکالنے کو کہے گا تو پچو آپ کیسے نکال سکتے ہیں تو pressure of dry gas کو رہنے دیں ادھر ہی total pressure جو ہے mixture of gases کا جو مجھے given ہوگا اس میں سے aquis tension جس کو آپ pressure of water vapors کہتے ہو وہ minus کر دیں گے اس میں سے aquis tension minus کر دیں گے تو ہم pressure of gas find کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس collection of gases over water میں ایک application ہوگئی اور second application ہمارے پاس ہے respiration respiration at higher altitude بلندی پہ سانس لینا کیسے ہے آپ کو بتائیں کہ اس میں بھی partial pressure of oxygen in air ایک natural process ہے بچو partial pressure of oxygen in air ہمیں یاد رکھنا ہے pressure of oxygen in air بچو اس کو partial pressure of oxygen in air کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس ہے 159 tar لکھ سکتے ہو یا millimeter of mercury لکھ سکتے ہو اور اسی طریقے سے partial pressure of partial pressure یعنی individual pressure اس mixture کے اندر air کے اندر oxygen in lungs ہمارے پھیپنوں میں اللہ تعالی نے اس کا pressure رکھ ہے 116 tar ہم اس pressure difference پہ آسانی سے سانس لے سکتے ہیں جب تک یہ pressure difference رہے گا ہم آسانی سے سانس لیں گے بچو جب تک یہ pressure difference جب بھی ڈسٹرب ہوگا ہم سانس لینے میں دککت ہوگی جیسے ہم high altitude جاتے ہیں بلندی پہ جاتے ہیں تو سانس لینا مشکل کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں جو pressure ہے وہ 159 tar سے بچو جیسے ہم high پہ جاتے ہیں تو oxygen کا pressure کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ یہ heavy gays ہے اس لیے دنسٹی زیادہ ہے یہ نیچے کی طرف زیادہ ہوگی use کرتے ہیں سانس لینے کے لیے ٹھیک ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں partial pressure of oxygen in air is 159 tar partial pressure of oxygen in lungs is 116 tar at this pressure difference respiration is comfortable but at high altitude partial pressure of oxygen decreases from 159 tar to 150 tar therefore respiration become uncomfortable and pilot used pressurized caben for this purpose اب ہمارے پاس بچو next اس کی application ہے اور وہ ہمارے پاس respiration respiration by deep sea diver deep sea diver یعنی جو جتنے ہوتا خور ہیں وہ سانس لینے میں کیا کرتے ہیں بچو ہمیں پتا ہے جیسے ہم اوپر کی طرف جاتے اوکسیجن کا pressure بڑھتا ہے اور جیسے جیسے ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو اوکسیجن کا pressure کم ہو رہا ہے جیسے جیسے ہم depth میں جاتے ہیں تو اوکسیجن کا pressure بڑھ ہے تو اسی لیے جتنے میں deep sea diver ہوتے ہیں وہ normal air use نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر ہم 40 میٹر under water چلے جائیں تو partial pressure پہلے کی نصبت 5 time increase ہو جاتا ہے یعنی ہمیں پتہ ہے ویسے pressure 7 60 ہے تو 5 time کا مطلب ہے جب 7 60 سے ملٹی بلکہ وہ ایک mixture use کرتے ہیں جس میں oxygen جو ہے وہ آپ کے پاس 4 percent ہوتی ہے اور اس کے اندر helium جو ہے وہ ہمارے پاس 96 percent ہوتی ہے یہ mixture use کے جاتا ہے عام طرح جب ہم hospital میں جاتے ہیں تو بچوں ہمیں oxygen لگائی جاتی ہے اس کے اندر بھی یہ mixture use ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ہم normal air use نہیں کرتے اب اس کا چوتھا point رہتا ہے لیکن بچوں ویڈیو بہت بڑی ہو رہی ہے اس لئے میں یہاں پہ ہی آج کا ویڈیو lecture ختم کرتا ہوں انشاءاللہ نیکس اسی سے